نیدرلینڈ کے سائنسدان کی جانب سے اٹھالیس گھنٹوں میں بلوچستان میں زلزلے کی پیشگوئی ہے محکمہ موسمیات نے سائنسدان کی پیشگوئی کی تردید کر دی ہے زلزلے کی پیشگوئی کے بعد باہر کی مختلف ریاستوں میں زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیا گیا ڈچ سائنسدان نے اس سے قبل فروری میں ترکی میں زلزلے کی بھی درست پیشگوئی کی تھی تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے ڈچ سائنسدان کی جانب سے بلوچستان میں اٹھالیس گھنٹوں میں بڑے زلزلے کی پیشگوئی محکمہ موسمیات اور ماہرین کی جانب سے دعوی کی تردید ڈپٹی ڈیریکٹر میٹ نجیب السلام کا کہنا ہے کہ زلزلے آنا ایک قدرتی عمل ہے اس کی پیشگوئی کسی صورت ممکن نہیں زلزلہ ایک سیکنڈ بات بھی آ سکتا ہے اٹھالیس گھنٹے کی پیشگوئی بہت دور ہے سائنسدان نے کس میرنگ ٹول کا استعمال کیا ہے یہ بھی نہیں پتا ڈیریکٹر سونامی وارننگ سینٹر امیر حیدر کہتے ہیں اس قسم کی وارننگ ہمیں ترکی زلزلے کے بعد ملی تھی البتہ ایسا کچھ نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی زلزلے کے حوالے سے سو فیصد درست پیشگوئی نہیں کی جا سکتی کمیشنر کوئٹا ڈویجن حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ ہم فرضی مشکے کر رہے ہیں اور کسی بھی صورتحال کے لیے تیاری کر رہے ہیں دچ سائنسدان کی پیشگوئی کے چند گھنٹوں بعد ہی بھارت کی مختلف ریاستوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ڈریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ دو ریکارٹ کی گئی تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی دچ سائنسدان نے اسے قبل فروری میں بھی زلزلے کی پیشگوئی کی تھی